ہلو فرنس ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے کیونکہ سمیں ہے ونٹر کا اور ونٹر کا سیجن میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے فلائرنگ پلانٹس آپ کو مل جائیں گے جس میں بہت ہی پاپولر ہوتا ہے کرسن تھمم کا پلانٹ جسے ہندی میں گلداؤدی کا پلانٹ بھی کہتے ہیں ویسے تو اس پلانٹ کے بہت سارے ویرائیٹیز ہوتے ہیں اور اس ویڈیو میں آپ کو میں ڈیٹیل میں بتاؤں گی پلانٹ کو کٹنگ سے لے کر پلانٹ کو بوشی بنانے تک کا سارا پروسس میں اس ویڈیو میں بتاؤں گی آپ کو اور ساتھ ہی پلانٹ میں دھیر ساری کلیاں اور پلانٹ میں بہت سارے فول کیسے کھلے اس سیجن ویسے تو یہ پلانٹ میں فول جو ہے 30 to 35 دیز تک کھلتے رہتے ہیں تو پروپرلی ہیلڈی ویسے کیسے کھلے اس کے بارے میں ڈیٹیل میں اس ویڈیو میں بتاؤں گی تو چلی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں پرسند ہمم پلانٹ کو یا تو لاسٹ ایئر کا جو پلانٹ آپ کے پاس رہے گیا ہے اس کے مدر پلانٹ سے آپ کٹنگ سے گروہ کر سکتے ہیں یا پھر نرسیر سے پرچیس کر کے بھی گروہ کر سکتے ہیں بیس ٹائم ہوتا ہے اس پلانٹ کو پرچیس کرنے کا ستمبر سے لے کر اکٹوبر کے بیچ میں اگر نرسیر سے خرید کر لاتے ہیں اور پروپگیشن کے لیے بھی تیار کر سکتے ہیں آپ ستمبر کے مہینے سے اس سمیں آپ پروپگیشن کے لیے تیار کرتے ہیں تو پلانٹ آپ کا ونٹر میں کھلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو دیکھیں یہ پلانٹ اتنا بشی کیوں بنا ہوا ہے اور اتنی جلدی کیوں کلیاں آنے لگے کیونکہ اس کی جو ہے ٹریمینگ کی گئی ہے جب پلانٹ چھوٹا ہوتا ہے تو اس طرح سے ٹریمینگ کر دینی چاہیے جس سے اور برانچ نکل کر آتا ہے پلانٹ میں اور کی گئی کٹنگ کو بھی آپ دوسرے پورٹ میں سین میں یا پھر کوکوپیٹ میں پروپگیشن کے لیے رکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے اگر ٹاپ پارٹ کٹ کر دیتے ہیں تو برانچز بہت سارے نکلنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں جس سے پلانٹ بشی ہوتا ہے جتنا آپ ٹریمینگ کریں گے کھلیاں آنے سے پہلے آپ کو ٹریمینگ کرنی ہے اتنا ہی پلانٹ بشی ہوتا چلا جاتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی اچھی طرح سے ٹریمینگ ہو گئی تھی تو بھی جا کر یہ بشی ہوتا ہے اور کھلیاں بھی آنے لگی اور یہ دیکھئے کٹنگ کو میں نے ایسی نہیں فیکا ہے بس اسے بھی میں نے گروہ ہونے کے لئے اس طرح سے پورٹ میں رکھ دیا ہے سنتھیمم کی کٹنگ کو آپ ریور سین میں پروپگیشن کے لئے رکھیں تو بیٹر ہے یا پھر آپ کوکوپیٹ میں بھی پروپگیشن کے لئے رکھ سکتے ہیں اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو آپ اتنی سارے برانچز اس میں دیکھ رہے ہیں اسے بھی ٹریمینگ کیا گیا ہے تب ہی جا کر اتنی برانچز نکل کر آئے ہیں تو اس طرح سے جب پلانٹ چھوٹا ہی رہتا ہے تب ہی آپ کو ٹریمینگ کر دینی چاہیے تب جا کے پلانٹ بشی ہوتا ہے بہت جو برانچز ہیں یہ بھی مہچر ہونے لگے تو ان کو بھی کلیاں آنے سے پہلے ٹریمینگ کر دینی چاہیے تب جا کے بہت سارے برانچز نکلتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کے لئے لیے یہاں پہ بہت سارے برانچز ہیں تو ان سبھی میں کلیاں آئیں گی اور پلانٹ ایسے ہی بشی بنتا ہے اور دیکھیں میں کیسے گروہ کرتی ہوں سارے پلانٹ کو پوٹ میں کس طرح کے سوائل مکس میں گروہ کرتی ہوں اسن تھمم کو گروہ کرنے کے لئے میں نے لی ہے گارڈن سوائل جو زیادہ کونٹیٹی میں برمی کمپوز اس سے تھوڑی کم پھر ریور سین اور کوکو پیٹ ریور سین اور کوکوپیٹ میں نے صرف ٹوئنجھی ٹوئنجھی پسنٹ لیا ہے اور برمی کمپوز اور گارڈن سوائل میں نے ایک ویل کونٹیٹی لیا ہے کچھ فار ب میں ہے نہni چھپ رپ تیار ہے ا intéressant میں تفیريم کتے ہیں ورمی کمپوز اور گارڈن سوائل میں نے مویرون رنو تیاری لیا ہے تو یہ ہے دوسرا سوال مکس تیار کرنے کے لئے میں نے اس طرح کا کوکوپیٹ پرلائٹ ورمی کمپوسٹ اور گارڈن سوال لیا ہے میں نے اور اس میں بھی میں نے پرلائٹ اور کوکوپیٹ کی کوئنٹیٹی کم کی ہے گارڈن سوال اور ورمی کمپوسٹ کی کوئنٹیٹی اکویل رکھی ہے تو اس طرح سے دو طرح کا سوال مکس تیار کیا ہے میں نے پلانٹ کو گروہ کرنے کے لئے دیکھیں دونوں میں کس طرح سے گرو ہوتا ہے دیکھیں گے آپ اس طرح سے ان لوگوں میں سے کوئی بھی طریقہ بنا سکتے ہیں اور یوز کر سکتے ہیں سوئل مکس کو بنانے کے لئے تو دیکھیں دونوں سوئل دیکھ رہے ہیں آپ کو اب ہم جو ہے پلانٹ کو اس طرح سے نکالنا ہے دھیرے دھیرے ایک پلانٹ میں میں چار پلانٹ لگاؤں گی پلانٹ کیونکہ ٹین انچ کا ہے تو آرام سے چار پلانٹ اس پلانٹ میں گرو ہو جائیں گے کیونکہ پلانٹ کا روٹ بہت دیپ جاتا ہے تو اس طرح کے ٹین انچ کے پوٹ میں چار پلانٹ آپ ایزلی گرو کر سکتے ہیں اس طرح سے میں نے پہلے والے جو سوائل مکس میں نے بتایا اس میں بھی اور دوسرا جو پرلائٹ والا سوائل مکس بھی بتایا اس میں بھی میں نے چار چار پلانٹ لگانے کی سوچی ہے اور چار چار پلانٹ ہی لگاؤں گی آپ کو اپ ڈیٹ بھی دکھاؤں گی پلانٹ کو اس طرح سے گرو کرنے پر کیسا لگ رہا ہے اور اس طرح سے دھیرے دھیرے جو لوز کرنا ہے سوائل کو پوری طرح سے سوائل کے ساتھ ہی نہیں لگانا ہے اور پلانٹ کو چاروں کو میں نے سیٹ کرنے کے بعد میں اوپر سے پھر سے وہی سوائل مکس دونوں طرح کا جو سوائل مکس ہے دونوں طرح کے سوائل مکس میں جب پلانٹ کو گرو کرنا ہے تو اس طرح سے میں نے جگہ پر لگا دیا ہے اور پانی اچھی طرح سے دینا ہے پلانٹ کو جب بھی آپ گرو کرتے ہیں تو پانی اچھی طرح سے دینا ہے اور دوسرا سوائل مکس میں بھی اسی طرح سے مجھے پوٹ سے باہر نکالنا ہے جو بھی کٹنگ سے میں نے گروہ کر رکھی تھی ان سبھی کو میں اس طرح سے نکالوں گی اور پہلے والے سوائل مکس کو مجھے اسی طرح سے لوز کرنا ہے دیکھیں ایسے بلکل سارا مٹی نہ لیں پہلے والے پوٹ میں جیسے تھا اس طرح سے چار پلانٹ کٹا کر کے میں نے دوسرے والے سوائل مکس میں بھی لگا لیا ہے بلکل اس طرح سے لوج کرنا ہے پلانٹ کا سوائل پوری طرح سے رہنے نہیں دینا ہے نہیں تو کوئی بھی فنگس یا کچھ پروبلم آ جائے گا اور ساتھ ہی جو بھی سکھی بھی پتیاں ہوتی ہیں پلانٹ کو گروہ کرنے کے بعد میں سکھی بھی پتیاں اور پیلی ہوتی بھی پتیاں جو بھی ہوتی ہیں ان کو آپ کو ہٹاتے رہنا ہے نہیں تو پلانٹ کا گروہ اچھا نہیں ہوتا ہے تو اس بات کا دھیان رکھیں اور اس طرح سے اسے بھی میں نے اس پورٹ میں گروہ کر کے اور پانی اچھی طرح سے دے دیا ہے یہ دیکھ سکتے آپ پانی بہت اچھے سے دینا ہے سوال کو مویسٹ رکھنا ہے آور وارٹرنگ نہیں کرنی ہے اور پلانٹ پورٹ میں بہت دنوں تک ڈرائی نہ رہے اس بات کا دھیان رکھنا ہے تو دیکھئے میں نے سارے پورٹ میں پلانٹ کو ایکویلی ڈیوائٹ کر کے لگا لیا ہے اب یہ کچھ دنوں میں بلومنگ کرنا بھی سٹارٹ کر لے گا اور جو چھوٹے پلانٹ تھے ان کو میں نے چھوٹے پورٹ میں ہی لگایا ہے جیسے گروت بڑھی گی بچ سانے سے پہلے پہلے یا بچ سانے کے بعد میں پھر سے بڑے پورٹ میں سفٹ کر دوں گی تو ٹرائے کریں آپ چار پلانٹ لگا رہے ہیں تو ٹین انج کا پورٹ میں اور یہ اپ ڈیٹ دیکھئے آفٹر ٹو ٹو ٹری ویکس کے بعد میں اس طرح کی ساری کلیا جو ہے بلومنگ کے لئے تیار ہے بلکل ایسے دیکھ رہا ہے اور وہ چھوٹا پلانٹ پہنے آلک پورٹ میں لگایا تھا اس کو بھی میں نے بڑے والے پورٹ میں سفٹ کر دیا ہے ابھی بچ سے نہیں آیا ہے چھوٹے چھوٹے بچ سے اور جو میں نے پہلے لگایا تھا دو طرح کے سوائل مکس میں ہی پلانٹ بہت اچھے سے گروہ ہو رہا ہے ٹرائے کریں آپ ریبر سین والا جو سوائل مکس ہے ویسا بنائے اگر ویسا نہیں بنا سکتے تو پرلائٹ بھی آپ سین کی جگہ یوز کر سکتے تو اس طرح سے بہت اچھی گروہ ہو رہی ہے بس دھیان رکھنا ہے پیلی ہوتی پتیاں اور جو سکھی بھی پتیاں ہوتی ہیں ان کو آپ ہٹاتے رہیں اور نیم آئل کا سپری بھی کرتے رہے اگر کوئی جیسے کالی کالی کیڑے لگنا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں کلیاں جب کھلنا اسٹارٹ ہو جائے تو تھوڑا پڑانا ہوتا ہے تو نیم آئل کا سپری بھی کر دیا کریں اس سے پلانٹ بچا رہے گا آپ کا اور ہاں پلانٹ میں جب پھول کھلنے لگے تو جو سوک جاتے ہیں پھول ان کو پلانٹ میں بلکل رہنے نہ دیں اسے کٹ کر دیں نہیں تو کلیاں بنانا بند کر دیتا ہے پلانٹ اور پلانٹ کو ریپورٹ کرنے کے بعد کچھ دینوں تک سیمی سیڈیریا میں رکھنا ہے اس کے بعد آپ کو پلانٹ کو ایسے جگہ رکھنا ہے جہاں پلانٹ کو دن بھڑ کی سن لائٹ ملے جس سے کلیاں بہت بنتی ہیں پھول بہت اچھے سے کھلتے ہیں اس پلانٹ کو دھوپ چاہیے ہوتی ہے جب کلیاں بننے سٹارٹ ہو جاتا ہے تو کھلی دھوپ جہاں ملتی ہے کھلی جگہ پر رکھیں جہاں پلانٹ کو اچھی طرح سے دھوپ ملے اور ہاں بہت زیادہ وہ جو اوس کی بوندھیں اس سے بھی پلانٹ کو بچانا ہے اس کا بھی دھیان رکھیں اور جیسے فیوری کا مہنہ آ جاتا ہے اور مارش کا مہنہ آ جاتا ہے فول بننا کم ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس پلانٹ کی ہار پرننگ کر دیں اور پلانٹ کو ایسی جگہ رکھیں جہاں پلانٹوں سے مارننگ کے 3-4 آرز کی سنلائٹ ملے تاکہ آپ نیک سیجن کیلئے پلانٹ کو بچا سکیں اور اس پلانٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی جان کر یہ آپ کو چاہیے تو مجھے کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں پلانٹ ریلیٹڈ اور بھی سورس ویڈیو میں بناوں گی اپلوڈ کروں گی تو پلیس چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ جو بھی آنے والی ویڈیو سے ان کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے آج کیلئے اتنا ہی ملتے ہیں پھر ایک نئے ویڈیو میں